ہمارے اس بھائی کی موت ایک ایسی موت ہے کہ جس نے یقیناً ہر شخص کو اشکوار کیا ہے جوان وہ ہمارا بھائی تھا اور جس نے بھی سنا ہے اس نے ہی اس موت پر آنسو برسائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح بکارین خلیل صاحب فرما رہے تھے کہ موت جو ہے میت جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا آواز ہے محمد فیاس کی موت نے یہ بتایا ہے اے دنیا والو میرے پیچھے رہ جانے والو اپنی زندگی پر کبھی گھومنڈ نہ کرنا اس خیال میں نہ رہنا کہ تمہیں جوان ہونا پڑے گا پھر موت آئے گی اس خیال میں نہ رہنا کہ ابھی تم نے بوڑے ہونا ہے پھر موت آئے گی اس خیال میں نہ رہنا کہ تمہارے سارے کام ختم ہو جائیں گے پھر موت آئے گی میری طرف دیکھ لو موت تمہیں کسی وقت بھی آ سکتی ہے اس لئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت عزت امام محترم قاری سلمان صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کا سائے ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرمائے توجہ رکھئے تھوڑا سا وقت آئے میں نے چاند باتیں آپ سے کرنی ہیں کوشش یہی کروں گا میری بھی اصلاح ہو جائے آپ کی بھی اصلاح ہو جائے محمد فیاض کی موت نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں زندگی پر بروسہ کر کے نہیں بیٹھنا اور نہ صرف محمد فیاض کی موت شیخ سعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی بات فرمائی ہے مکن تک یا بر عمر نا پائے دار حضرت شیخ سعید فرماتے ہیں اس نارہنے والی زندگی پر کبھی بروسہ نہ کرنا یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے لیکن جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں ہمیں غور یہ کرنا ہے کیا اس زندگی کو ہم اسلام پر چلتے ہوئے رب العالمین کی مرضی میں گزار رہے ہیں یا رب تعالیٰ کی نرازگی میں گزار رہے ہیں میں نے قرآن مجید کے جو الفاظ پڑے ہیں رب زلجلال ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو دخلو فی السلم کافا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤں آدھا اسلام قبول نہ کرو جو چیز تمہیں پسند آئے اس کو پسند کر لو اس پر عمل کر لو اور جو پسند نہ آئے اسے چھوڑ دو ایسا اسلام قبول نہ کرو اس آیت کا شان نزول بھی اگر آپ سنیں تو ایمان تازہ ہوگا یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام جو بعد میں حضور کے غلام بن گئے حضرت عبداللہ بن سلام بن گئے تو نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ یہودیوں کی بستی میں تشریف لے گئے انہیں جا کے دعوت دی توحید کا جام پیلانے کی کوشش کی حضور نے بتایا کہ رب العالمین وحدہ اللہ شریک ہے میں رب کا آخری رسول بن کر آ گیا ہوں تو میں اپنے رب کی طرح بلاتا ہوں تو یہودیوں نے آپس میں تہہ کیا مشورہ کیا کہ اسلام قبول کیا جائے یہ دین قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے کہاں ہم بیٹھ کے مشورہ کریں گے تو مشورہ کر لیا بات یہ تہہ پائی کہ کچھ سوال لکھتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب اگر مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دئیے تو ہم جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں گے کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا نبی کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے نبی جاہل نہیں ہوتا سوال لکھے گے ستر سوال لکھے اور اب نبی پاک کی بارگاہ میں وہ سوال لے کر کون جائے کہا عبداللہ بن سلام ہی ہماری کتابوں کے پڑھنے والے ہیں پڑھانے والے ہیں جاننے والے ہیں یہی ہمارے عالم ہیں میں گزارش کروں گا اس کی آواز کو بالکل سادہ کر رہا ہے بالکل سادہ سمجھ نہیں آتی نا لوگوں کو بالکل سادہ جزاک اللہ حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام لینے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں یہودی نے کہا کہ اب یہ ستر سوال لے کر حضور کی بارگاہ میں جائے کون کہا عبداللہ بن سلام ہی جائے گا اور حضور سے بات یہ تیپ آئی تھی کہ اگر جواب دے دیئے عبداللہ بن سلام سے کہا یودی نے اگر جواب دے دیئے محمد نے تو پیرام اسلام قبول کر لیں گے عبداللہ بن سلام وہ پرچا وہ سوال لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے صحابہ بیٹھے تھے وہ عبداللہ بن سلام آئے سب سے پیچھے بیٹھے حضور نے فرمایا ان کو راستہ دے دو آگے آ جائیں عبداللہ بن سلام آگے آیا حضور نے فرمایا وہ سوال بتاؤ کون کون سے عبداللہ بن سلام بتاؤ سوال کون کون سے ہیں عبداللہ بن سلام نے وہ نکالے سوال حضور نے پکڑے ایک سوال پڑا اس کا جواب دیا دوسرا سوال تیسرا چوتھا سب سوالوں کے جواب دے دئیے ابھی ستر سوال مکمل نہیں ہوئے تھے کہ عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کر لیا اب جب اسلام قبول کر لیا تو واپس گئے یہودیوں کے پاس کہا بھئی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تم بھی اسلام قبول کرو محمد پاک نے جواب دے دئیے ہیں ان آنکھیں پر اسی تنی کلمہ پڑنا حضور عبداللہ بن سلام نے آکھے اب تسی میرے غلق کی تھی کہ جو محمد پاک نے جواب دے دیتے تے پھر اسلام قبول کر لیا گئے تے میں تے جواب لے کے آیا تے اسلام بھی قبول کر آیا تے ہون تسی وعدد مطابق اسلام قبول کرو اور ناکھیں اسی نہیں جے کرنا آپ نے فرمایا اچھا تسی پھر چوٹ بولے ہے تسی وعدہ خلافی کی تھی ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن سلام وہ جو بندے حضرت عبداللہ بن سلام نے المحبت کر دے ساننا جیدوں آپ نے اسلام قبول کی تا تے نفرت شروع کر لی وہ جو ہاتھ چوم دے ساننا ہاتھ چومنا چھڑ دیتے وہ جو خیال رکھ دے ساننا تے خیال رکھنا چھڑ دیتا آپ ایک دفعہ بیمار ہوگے حضور نے پوچھے عبداللہ بن سلام کیوں پریشان ہو تے عرض کی تھی حضور جیدوں میں اسلام قبول نہیں سکیتا تے کدے پریشانی آ جاندی سی بیمار ہو جاندہ سان تے سارا محلہ ساری بستیہ لے میرا خیال رکھ دے ساننا میرا پتہ کر دے ساننا میری خدمت کر دے سان جیدوں میں اسلام قبول کیتا ہے سارے چھڑ گئے نے ہون کوئی پتہ لین بھی نہیں آندہ ہون کوئی ہاتھ میرا خیال رکھن بھی نہیں آندہ حضور نے فرمایا عبداللہ او دوں تیرا پتہ لین او تیرے نال دے یہودی جیدے پہلے تیرے نال دے یہودی سان او پتہ لین آندہ سان تیرا خیال رکھ دے سان ہون تو دامن سلام وچا گئے ہیں تے نو مبارک ہوئے ہیں ہون تیرا خیال خود خدا بھی رکھے گا تے رب دا خدا دا پیارا حبیب مصطفیٰ بھی رکھے گا حضرت عبداللہ بن سلام نبی پاک علیہ السلام تو سلام نہ لے سفر تے جا رہے سان تے حضرت عبداللہ بن سلام جنہو یہودی سان تے یہودی ہیں وچے ایک چیز سی کہ ایک اونٹنی دا گوش نہیں سان کھان دے ایک اونٹنی دا دودھ نہیں سان پھین دے تے سفر وچ سان حضور نے حضرت جابر بن عبداللہ نو فرمایا کہ گوشت علیہ کیا ہو حضرت عبداللہ بن جابر نے گوشت پیش کی تا عبداللہ بن سلام نوہ کھاؤ اسلام قبول کر چکے سان لیکن آپ نے اس یہودیت علیہ زمانے وچے چونکہ وہ پروندی سی نہیں سان کھان دے انکار تے نہ کیتا حضور نے لیکن اے ضرور اکھ ہے کہ میں آج میں نہیں کھانا پھر کدی کھانوانگا چونکہ اس تو پہلے کدی کھانا نہیں اونٹنی دا گوشت یا ایک روائد وچے دودھ پیش کیتا اس تو پہلے اونٹنی دا دودھ نہیں پیتا لہٰذا میں اس وقت نہیں پیوانگا اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا جیڑی آیت میں پڑھی رب تعالی نے فرمایا یا ایوہ اللہین آمند خلوف اس علمی کافہ ایمان تے اسلام دا نا نہیں پھر جیڑی چیز تو انہوں پسند آئے انہوں قبول کر لو جیڑی چنگی نہ لگے انہوں چھاڑ دو فرمایا نہیں نہیں ایمان تے اسلام اس تیزدان آئے کہ تسی او کم کرو جیڑا رب انہوں پسند دے جیڑا رب دے پیارے حبیب انہوں پسند دے یہ کی ہویا پھر کچھ چیز پسند آئی انہوں اختیار کر لیا پسند آئی تو انہوں چھاڑ دیتا اسلام ویچ پورا پورا داخل ہونے میں آنکھاں گا نماز دا حکم وی اسلام دیتا ہے نماز دا حکم وی اسلام نا دیتا ہے قلعان دی تلاوت دا حکم بی اسلام نا دیتا ہے والدین دی خدمت دا حکم بی اسلام نا دیتا ہے حاج زکاة دا حکم بھی اسلام دیتا ہے تو جے بڑے خوش نال بیٹھے ہو تو پھر اگلی گلوی کراں صحابہ اکرام نال محبت دا حکم بھی اسلام نے دیتا ہے آل پاک نال پیار اور انہا دا عدب کرن دا حکم بھی اسلام نے عطا فرمایا ہے یہ تم فرے بھی پتا چل دے جلے صرف صحابہ نال پیار کر دے نے وہ بھی اسلام وچ پورے داخل نہیں جلے صرف آل بیعت اتحار نال پیار کر دے نے صحابہ دا عدب نہیں کر دے اوہی اسلام وچ داخل نہیں اسلام وچ اوہی بندہ داخل ہے جڑا اسلام دے ہر حکم نو من دا ہے اور مذہب اسلام اسی خوش نصیب آن سانو اللہ نے ایسا پیارا مذہب عطا فرمایا ہے کہ جڑا سانو ہر قسم دی معاشی معاشرتی سیاسی سماجی ازدواجی زندگی گزارن دا سانو طریقہ سکھان دا ہے اگر صرف والدین دی عزت اور خدمت دے والے نال گل کرا اسلام نے دسے آئے کہ والدین دی نراز کی وچ رب دی نراز کی ہے اور والدین دی رضا وچ رب دی رضا ہے جیدے تے والدین نراز نے ہو دے تے رب نراز ہے جیدے تے ماں باپ راضی نے ہو دے تے رب راضی ہے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دی بارگاوچ حاضر ہو یا رسول اللہ میرے نمازان قبول لیں میرے حاج زکاةان قبول لیں یا رسول اللہ میرے یہ عبادتان قبول لیں حضور نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ ماں زندہ ہے آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری ماں زندہ ہے تے تیری ماں باپ راضی نہیں تے تیری عبادتان قبول لیں ماں باپ نراز نہیں تے تیری عبادتان کوئی فائدہ نہیں یہ تمہیں بھی پتا چال گیا کہ والدین دی رضا شامل حال ہوئے اللہ تعالیٰ عبادتہ قبول کر دے وگرنا والدین نراز ہون بندہ خانے قابد اندر جا کے سجدے کریں رب راضی رب راضی اوہ لوگ غور کرن جیڑے اپنے والدین نراز کر دیں جیڑے اپنے والدین دی خدمت نہیں کر دیں جیڑے سمجھ دیں کہ والدین ایک حادثاتی رشتہ ہے اوہ بندے غور کرن یقین کیجئے والدین جو ہیں یہ کوئی حادثاتی طور پر ہمیں نہیں ملے والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے نعمت ہیں میرے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا چہرہ پیار سے دیکھو باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھو ایک نظر سے دیکھو گے تو اللہ مقبول اور مبرور حج کا ثواب عطا فرمائے گا کہیے سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ جس کو والد کی شان کا پتہ ہے نا وہ تو ضرور کہے گا میں نے عرض کیا ہے محبوب نے فرمایا ماں باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھو اللہ مبرور اور مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر مجبوری سے نہیں بل زیادہ آگیا تھے کہ میں پیار نال تو اڑا چہرہ ویکھ رہے ہیں ہم نے پانچ سو روپے یا دو ہو جی اس نظر نال نہیں محبت کی نظر شفقت کی نظر پیار کی نظر عدب کی نظر سے آپ نے امہ اور ابیدہ چہرہ ویکھ اللہ تبارک و تعالی تینو حج دا ثواب عطا فرمائے گا اور اتنوں اگلی گال بھی کردہ جاما جنہاں ماباب دا چہرہ ویکھیں انہوں تے اللہ رب العالمین حج دا ثواب عطا فرمائے اور جنہاں حج دا ثواب عطا فرمائے یقیناں اللہ تبارک و تعالی جنہاں حج قبول کرے گا انہوں جنت عطا فرمائے گا امان لالتہ سو جیڑے صحابہ ہر ولے نبی پاک نو محبتی نظر نال ویکھ دے سانا اونا صحابہ دی عزت تیزمت دا کی مقام ہوئے گا محرم شریف اچھ حضرت امام حسین آلے بیعت اتہار دا ذکر ساڑی جانے ساڑا امانے ضرور کرنے ہیں پر حضرت امام حسین یا پوری آلے بیعت اتہار دے ہر فرد دی عظمت اور شان او دی دیر تک ساڑھے کل بیان ہوئی نہیں سکتی جنہی دیر تک صحابہ تو روایت حدیثہ نہ سنا لئی ہے اے تو پتا چلیا کہ صحابہ نالوی پیار کرنا ضروری ہے حضور دی آل نالوی محبت کرنا ضروری ہے عزیزہ نگرامی قدر حضرات اس آل سواب کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں اگلی حدیث پاک سنتے جائیے رسول پاک علیہ السلام گزر رہے تھے قبرستان سے اور حضور اکیلے نہیں تھے ساتھ میں صحابہ کرام علیہ مرزوان تھے اور حضور پیدل نہیں تھے حضور ایک سواری پر تھے مشہور حدیثہ آپ نے کئی بار سنیے توجہ رکھیے گا حضور سواری پر تھے لوگ حضور کے علم پر اتراز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور جس سواری پر بیٹھ جائیں اللہ اس سواری کو بھی اتنی سمجھ بوجتا کر دیتا ہے حضور گزر رہے تھے جس سواری پر تشریف فرماتے وہ سواری رک گئی قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام سواری سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ سے فرمایا جانتے ہوں میں کیوں اترا ہوں میری سواری کیوں رکی ہے عرض کی حضور آپ جانے آپ کا رب جانے بتا دیجئے نبی علیہ السلام نے فرما یہاں دو قبریں ہیں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک اچھا ایک بات یہ ہے کہ قبر والوں کو چلو عذاب ہو رہا ہے حضور کہاں تھے زمین کے اوپر اور عذاب کہاں ہو رہا تھا قبر میں اور جب قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے اور حضور زمین پر تشریف فرما ہے اور صرف عذاب ہو رہا ہوتا حضور اتنا بتا دیتے تو بھی ہمارے لئے جان تھا ایمان تھا کافی تھا لیکن حضور نے یہ بھی بتایا کہ ان کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے عرض کی حضور بتائیے حضور نے فرما ایک کو تو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چگل خور تھا وہ کیا تھا چگلیاں کرتا تھا لوگوں کی ادھر کی بات ادھر بھائی بھائی کو لڑا دیتا تھا میاں بیوی کو لڑا دیتا تھا ادھر کی باتیں ادھر لگا کے یہ چگل خوریاں کیا کرتا تھا اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی منگوائی سبز ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر رکھ دیئے عرض کی حضور اس کا کیا مطلب ہے حضور نے فرما جب تک یہ پتے یہ ٹہنی ہری رہے گی سبز رہے گی یہ اللہ کی تصویب بیان کرتی رہے گی اور قبر والوں کے عذاب میں اللہ تعالیٰ کمی فرما دے گا اب پتہ چلا کہ جب تک کچھ پڑا جائے اللہ کی تصویب بیان کی جائے قبر والوں کو ثواب ہوتا ہے اور میں ایک حدیث پڑی ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھو تو ثواب ہوتا ہے حج کا اچھا ماں باپ جو ہیں وہ فوت ہو جائیں جو حدیث سنالے لگا غور سے سنیں ماں باپ فوت ہو جائیں بندہ کہے اب وہ ثواب لوں تو مل سکتا ہے حضور نے فرمایا ہاں مل سکتا ہے حدیث ہے منظار قبرہ بوئی یوم الجمعاتی غفرہ لہو ما تقدمہ من زمبی حضور نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کی قبر کی مٹی کو دیکھے ماں باپ کی قبر کی ماں کو دیکھنا حج کا ثواب ہے تو ماں کی قبر کی مٹی کو دیکھنا بھی ثواب اور ایسا ثواب ہے کہ رب کے حبیب فرماتے ہیں رب العالمین اس اولاد کے گناہوں کو ماں فرما دیتا ہے ثواب اس کو بھی وہ والا ملتا ہے جو زندہ ماں کا چہرہ دیکھنے سے ملتا ہے اضافی کام اس کی بخش ہے میں کہتا ہوں ماں کی قبر ماں کی نسبت ایسی چیز ہے کہ ماں قبر میں ہے اوپر سلیب ہے اوپر چار پانچ من مٹی پڑی ہے تو جب اس کی قبر کی مٹی کو دیکھنے سے اولاد کو یہ رتبہ ملتا ہے تو پھر خود سوچو جو ماں کی اور باپ کی زندگی میں قدر کرے ان کی خدمت کرے اس کو کتنا ثواب اور عجر ملتا ہوگا اس لئے عزیزہ نکرامی قدر عجرات اسلام کے عادے حکم ماننے سے ہم اسلام میں پورے پورے داخل نہیں ہوں گے ہم نے اگر کلمہ رسول اللہ کا پڑا ہے تو ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے ہمیں نماز پندگانہ کی کوشش کرنی ہے اسے ادا کرنا ہے ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اپنے والدین کا عدب اور احترام کرنا ہے دکان پہ بیٹھا بنا جھوٹ بھی بولتا ہے حرام بھی کماتا ہے اور صرف دکاندار نہیں ہم ہر معامل میں دونمبری جب کرنے پہ آتے ہیں تو کر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں چلاکی کر رہا ہوں میں ہشیاری کر رہا ہوں اپنی چیز کو اگلے بندے کے ساتھ جھوٹ بول کے بیچ رہا ہوں دعا لگ رہا ہے میرا فائدہ ہو رہا ہے میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جس دونمبری کو تُو اپنی چلاکی اور ہشیاری سمجھ کر اپنا فائدہ سمجھ رہا ہے قسم خدا کی عزت کی یہ تیرے لئے فائدہ نہیں نقصان ہے اگر کلمہ محمد پاک کا پڑا ہے تو دونمبری چھوڑ دے ہر کام میں دونمبری چھوڑ دے ایک نمبر بن جا اور اپنے رب کا پیارا بندہ بن جا اپنے نبی کا پیارا امت ہی بن جا جب تُو اپنے رب اور اپنے رسول کی مرضی والی زندگی گزارے گا پھر تیری جوانی میں موت آ جائے پھر تیری بڑھاپے میں موت آ جائے عمر کے کسی حصے میں موت آ جائے تو پھر اللہ رب العالمین تیری موت کے بعد تجھے جو زندگی عطا فرمائے گا تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عامل صالحان وہ بندہ جس نے اچھے عمل کیے فرمایا وہ من زاکر ان او انسا وہوا مؤمنون وہ مرد ہو یا عورت ہو شرط ہے ہو مومن ہو مسلمان کام اچھے کریں فرمایا فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا موت کے بعد ہم اسے ایک زندگی عطا کریں گے ہم سمجھے ہیں موت کے بعد کام ختم ہو گیا اللہ قرآن میں ایک اور جگہ بھی فرماتا ہے نہیں موت کے بعد کام ختم نہیں ہوتا موت کے بعد ایک اور زندگی تمہارے انتظار میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَيْفَ تَقْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ سُمَّ يُمِيطُكُمْ سُمَّ يُحِيَكُمْ اللہ فرماتا ہے پہلے بھی مردہ تھے تو محمد نے زندگی دی تمہیں جب تمہاری یہ زندگی پوری ہو جائے گی فَأَحْيَاكُمْ ہم تمہیں پھر زندہ کر لیں گے موت کے بعد تمہیں زندگی دوبارہ ہم دیں گے تمہیں زندہ ہونا پڑے گا تو اس آیت تمہیں فرمایا وہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے فَأَلَا نُحْيِيَنَّهُ وَمْ تمہیں جب وہاں زندہ کریں گے وہ جو زندگی ہوگی وہ حیاتِ طیبہ ہوگی وہ بڑی پاکیزہ زندگی ہوگی تو نے جب رب کی مرضی والی زندگی دنیا میں گزاری ہوگی تو پھر اگلی زندگی اللہ تیرے خوشحالی والی زندگی کر دے گا تو اس لیے اپنی گزرتی زندگیوں کے لمحات پر غور کیجئے اور غور یہ بھی کیجئے کہ ہم کہاں کہاں رب العالمین کو رناس کر رہے ہیں کہاں کہاں اپنے محبوب کی امت ہونے کا ہم حق ادا نہیں کر رہے میرے اور تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ 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 فلان فلان گناہ مسلمان سے ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہم تو ٹیلی فون سنتے ہوئے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں ہم تو گھر بیٹھے ہوئے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں ہم تو اپنی بیوی سے جھوٹ بول دیتے ہیں اپنی ماں باپ سے جھوٹ بول دیتے ہیں ہر چیز پہ غور کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی جھوٹ بولتے ہوئے اور انہی دو نمبریوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہو موت کا فرشتہ آ جائے پھر ہمیں سنبلنے کا موقع نہ ملے اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور میرا پیارا بھائی عزیز محمد فیاض اللہ تعالیٰ اس کی کامل بخشش فرما کے اس کے درجے بلند فرما کے جنت میں عالی مقام اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے اور مارے پیارے چچا جان عبدالرزاق صاحب اور محمد ریاض صاحب اور فیاض کے جتنے برادران ہیں خاندان والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر پر عجر عظیم عطا فرمائے وآخر دعوائیہ الحمدللہ رب اللہ